مہدہ میں اگری کلچ کے چولتے اپنی پتنی کی ہتیا کی وعدات کو انجام دینے والے بدماش اور پولیس کے بیچ مدفیر ہوئی مدفیر کی دوران پولیس کی گولی لگنے سے 20 ہزار کا انامی گھائل ہو گیا جسے پولیس نے اپچار کے لئے اسپتال میں بھرتی کر آیا آروپی کے پاس ہے عویر تمنچوہ ایک سکوٹی پولیس نے برامت کی ہے دراصل پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ عمرتکہ کے پتی سورچ نے سورچ کے دورہ ہی اپنی پتنی کی ہتیا کی وعدات کو انجام دیکھ کر وہ فرار ہو گیا تھا جس کے چولتے پولیس ہتیا آروپی کی تلاش میں ادھر پردیش کے آجم گھر تک پہنچی لیکن پولیس کو کامیابی ہاتھ نہیں لگی پولیس کو سوچنا ملی ہے کہ آروپی نوائٹا میں ہی الگ الگ شیطروں میں گھوم رہا ہے جس پر پولیس اس سلحن چیکنگ اپیان شروع کر دیتی ہے پولیس کو ایک سکوٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پولیس سکوٹی سوار کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے تو سکوٹی سوار جو ہے تیز گتی سے سکوٹی لے کر بھاگنے لگتا ہے اور اس کے بعد پولیس کو اشک ہو جاتا ہے اور جوابی کاروائی میں جو ہے پولیس دوارہ پائرنگ کی جاتی ہے جس پر پولیس کی گولی لگنے سے سکوٹی سوار گھائل ہو کر جمین پر گر جاتا ہے پولیس دوار کر گھائل سکوٹی سوار کو جو ہے پکڑ لیتی ہے اور پکڑے گئے آروپی کی پہجوان سورج کے روپ میں ہوئی ہے جس نے بیتے دنوں گرہ کلیش کے چلتے اپنی پتنی کی گلہ دبا کر ہتیا کی بادات کو انجام دیا تھا پولیس نے گھائل کو اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی بھی کرایا ہے یہاں پہ لئے چیمر کرنے کے لئے لیکن یہ مانس طلاح کی گاؤ آیا نہیں ہے پھر یہاں پر جب مغبیر تانس فیلائے گیا تو یہ معلوم ہے کہ یہ یہیں پہ لگاتا رہ رہا ہے اور الگ الگ پارکوں میں اور ان اس thانوں پہ بادل بادل گئے اس thانس ہوتا ہے انہیں مغبیروں میں سے آج ایک پکڑ نے سوشنہ دی ہی کہ یہ سکر ستابون کی طرف دیکھا گیا ہے اور اسکوٹی سے ہے اس سوشنہ پہ وہاں چیکنگ آرم کیا گیا ہے اور جب اس کوٹی سوار اس کو دیکھا گیا تو اسے روکنے کا پیاس کیا گیا وہاں سے بھاگا اور یہ چھوٹا ڈی پار کے باس کو جس سے گھیل لیا تب ابھی فائرنگ میں اسے گولی لگی ہے گھائل ہویا ہے